تو آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بنا پر پاکستان کے جو انٹرنیشنل ائر لائن ہیں پی آئے ہیں اس کو اپنی فلائٹس کینسل کرنی پڑ گئی ہیں سسپینڈ کرنی پڑ گئی ہیں دیکھیں ہندوستان سے آپ کوئی بھی توقع رکھیں وہ پاکستان کے تعلقات اور خاص طور سے طالبان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی تباہ کرنے کی ہار کوشش کرے گا وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے امید شاہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا جنرل جنرل صاحب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال جنرل امید شاہب صاحب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اوپر مزید سرجیکل سٹرائک سم کریں گے اور دھمکی لگائی ہے انہوں نے پاکستان کو انڈیا کے جو ہوم مینسٹر ہیں آمید شاہ جو کہ پرائیم مینسٹر نریندر موڈی کے بڑے ٹرسٹڈ پارٹنر ہیں اور بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں پاور حیرارکی میں وزیراعظم موڈی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان پر مزید سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کی تمام پروازیں تمام فلائٹس جو کابل آیا جایا کرتے تھیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو یہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں پی آئی اے کی فلائٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تالیبان کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھانی کیا جا رہا تھا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کے کنٹری مینجر کو تالیبان نے دو گھنٹے تک گن پوائنٹ پر رکھا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اسی ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی ائرلائنز بند کر دی ہیں جو کابل جاتی تھی اور اس کا کاران یہ ہے کہ تالیبان نے دو گھنٹے تک پاکستان کے کنٹری مینجر کو گن پوائنٹ کے اوپر بندک بنایا رکھا اور اس کا کاران تکالی کرا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ائرلائنز کو بندک بنا کے رکھا اور اس کے کاران پور پاکستان ائرلائنز میں خوف کا محول آ گیا اب اسے دیکھنے کے بعد پاکستان گصہ ہو گیا اور پاکستان میڈیا کہہ رہی ہے کہ اور کرو وقالت ان کی پوری دنیا میں یہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے یہ اسی طریقے سے رہیں گے اور اس کے اوپر عمران خان بھی چپ ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستانی میڈیا اس سمیں کتنے گصے میں ہے اور ساتھی ساتھ امیشہ نے بھی دھمکی دیا پاکستان کو دوسری سرچکل سٹائی کرنے کی اور بتا ہے کہ اگر آپ نے آتنگواد روکانی کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر تو ہم اس کا معقول جواب دیں گے اور اس کو سننے کے بعد پاکستان کی حالت ٹائٹ ہو گیا اور پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہا کس طریقے سے اس پر ریاکشن دے اور نہ تو کوئی ہمارا منطری بھی اس پر آگے بہار آکے ریاکشن دے رہا ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی بنا پر پاکستان کے انٹرنیشنل ائر لائن ہے پی آئے ہے اس کو اپنی فلائٹس کینسل کرنی پڑ گئی ہے سسپینڈ کرنی پڑ گئی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی بتمیزی یا کسی قسم کے ایسے جگڑوں میں انوالو ہو جائیں جس سے ہمیں اس قسم کے طلق فیصلے کرنے پڑے ہیں کہ ہم نے اپنی ائر لائن روک دی ہے جو کچھ وہاں پی آئے کے سٹاف کے ساتھ ہوا اب اگر وہ ہمارے سینئر عملے کے لوگوں کو یہ ارغمال بنا لیں گے اور اٹھا گن پوائنٹ کوشش کریں گے اصل جو ڈسپیوٹ ہے وہ ابھی اس کا ذکر نہیں آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرایا آدھا کریں یہ بلکہ صحیح بات ہے دیکھیں پیجے وہ کہتے ہیں کہ دو لاکھ روپے لے رہے ہونا یہ دو لاکھ روپے یہ اب یہ میرے خیال ہے آفٹر تھوٹ ہے یہ جو حرکت کر بیٹھے ہیں اس کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ جسٹیفائی کریں اس کو بلکہ صحیح آپ نے کہا دو ہزار ایک سو پانچ سو ڈالر دہ ہیزار ڈالر کی ٹکٹ ہے یہ اسی طرح یہ جو انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان آئی ہیں انہوں نے بھی پاکستانیوں کا یہی بڑا گھر کیا ہے انہوں نے جو پاکستانیوں کے قرائے لئے ہیں ان کی کمرے توڑ دیئے پکڑ کے انہوں نے انتہائی نامناسب رویہ ہے یہ کسی بھی لیول پہ ایکسپٹیبل نہیں ہے نہ آج ایکسپٹیبل ہوگا نہ مستقبل میں ایکسپٹیبل ہوگا پاکستان کی حکومت پہ اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے ہم نے ایکشن تو یہ رہی سکتے ہیں سسپینڈ کر دیئے ہم نے تو سسپینڈ کر دیئے ہیں جنہوں نے یہ ایکشن کیا ہے ہم اگر آج اس چیز کو کاؤنٹیبل نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ کاؤنٹیبل تو انہوں نے کر رہا ہے جو آدمی کی گیا ہم سٹیٹ ہیں ہم نے سٹیٹ تو سٹیٹ لیول پہ کریں کیوں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے بندے کو آپ اغوا کریں گے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایک دن کے لیے آپ بارڈر بند کر رہے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں چیخیں نکل جائیں گی دیکھیں ہندوستان سے آپ کوئی بھی توقع رکھیں وہ پاکی اور افغانستان کے تعلقات اور خاص طور سے تالبان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی تباہ کرنے کی ہار کوشش کرے گا اس سے اتیاد اپنی جگہ لیکن اس کا خیال تالبان کو کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تالبان اس پہ توجہ نہیں دیں گے اور پاکستان حکومت کوئی ایکشن نہیں کرے گی پاکستان حکومت اس پہ تالبان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ تو ایکشن کریں گے ادروائز تو یہ آپریشن کنٹینو نہیں ہو سکتا وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے امید شاہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جنرل جنرل صاحب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال جنرل امید شاہب صاحب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اوپر مزید سرجیکل سٹرائک سم کریں گے اور دھمکی لگائی ہے انہوں نے پاکستان کو پاکستان کو دوبارہ سرجیکل سٹرائک کی دھمکی انڈیا نے دی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے یا بس صرف بات کی ہے امران میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں ازرپ اس ٹرپ ٹاپک کے دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو اس خطے کے لیے پالیسی رکھی اس میں پرائمیسی بھارت کو انہوں نے دے دیا اور وہ بھارت کے ہی مفادات کو لے کے چاہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جو انڈی اس میں شہمن نے دی تھی وہاں پہ پاکستان نے پڑا پاپڑ دے لے ہیں ہر بندہ ہمارا شاہمن کریشی صاحب سے لے کے کوئی فرد نہیں جس نے بار بار کہا کہ ہم براؤڈ بیس رلیشنشیپ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں انہوں نے مو نہیں لگایا کیونکہ ان کی پالیسی بدل چکی ہے اور ہمیں انہوں نے جو ہم ڈرتے ہیں جس چیز سے اس میں تو انہوں نے پہلے ہی فضا کے رکھا ہوا ہے آپ نے ایفیٹیف کے معاملات میں جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا 99.9% ایمٹیمنٹیشن ہوگی آپ گریڈ لیسٹ میں پڑھ دے کیونکہ امریکہ نہیں آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے آپ آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں وہ اپنی کنڈیشن نارونی کر رہے ہیں آپ کو مزید بھی سختی آئے گی اب امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اب خطے میں انہوں نے جو آپ سے افغانستان میں کام شام دینا ہے اس میں ان کو ائر سپیس چاہیے اور جو کچھ بھی ان کی رکوامنٹس ہیں یہاں کی وہ یہ گورمنٹ نہیں مان رہی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دینا بھی کچھ نہیں اور کام بھی لینا ہے کام بھی لینا ہے اور بھارت کے مطابق اسی کو یہاں پہ اس کا رول ہے گا پرائمری رول بھارت کا اور آپ سے کام لے کے آپ کو دینا کچھ نہیں ہے تو اس میں کون تیار ہوگا جس کو وہ کہیں گے کہ اگلی حکومت دیتے ہیں یہ پوچھیں گے کہ جناب ورز کریں کہ اگر آپ وہ نوز دیکھنے کے لیے لکھنے ہے ابھی تمام پارٹیوں کی کہ اس حکومت کی جنے کتنی گیہ رہی ہیں پالیسیز ان کی بھولے نہیں انہوں نے ساؤس ایشیا کے لیے پالیسی دیتی اپنی نیشنل سیگوریٹی پالیسی دیتی نیشنل سیگوریٹی پالیسی میں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا چائنہ اور رشیہ کو اور جو انہوں نے ساؤس ایشیا پالیسی دی اپ تو کڑی ہوں آپ MAND تمام لیکن جو شے مل رہی ہے اس وقت انڈیا کو یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑی شے مل رہی ہے اگر ان کی آپ دو یا تین پشلی ایگریمنٹ دیکھ لیں جو کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیے ہیں اور وہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس خطے میں امریکہ کا مطمئن نظر اس کو انڈیا کو مضبوط کرنے کا کچھ اور ہے لیکن انڈیا اس سے دیول فیدہ لینے کی کوشش کر رہا ہے جو طاقت وہ وہاں سے حاصل کرتا ہے وہ طاقت پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کے سوال کا چند سطور میں جواب یہ ہے کہ امریکہ یہ کوشش باقی جگہوں تو کر سکتا ہے ہمارے ہاں بھی کرے گا اور کر بھی رہا ہوگا لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جب تک کہ ہمارے لوگ کامپرومائز ٹاپ لیول پر نہ ہو جائیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو کامپرومائز ہو جائے گی لیکن شاید پاکستان کے کسی لیڈر نے ابھی تک نہیں سنا اور نہ ہی ان کو یہ پتا چلا ہے کہ انڈیا کے جو ہوم مینسٹر ہیں آمید شاہ جو کہ پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے بڑے ٹرسٹڈ پارٹنر ہیں اور بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں پاور حیرارکی میں وزیراعظم موڈی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم پاکستان پر مزید سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹولریٹ نہیں کرتے اٹیکس اور زیادہ اگر ٹرانسگریس کی تو ہم آپ پہ حملہ کریں گے یہ آمید شاہ نے کہا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح دوہزار سولہ میں پاکستان پہ اڑیم پتھان کورٹ میں ہوئی اور پھر جو ریسنٹلی جو بالا کورٹ میں ہوئی تو وہ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک میں نے دیکھا نہیں کسی بھی لیڈر کو میں نے اپنے انٹیریئر منسٹر کو دیکھا ان کی کیونکہ وہ بڑے ووکل ہیں وہ اکثر جب نرندرہ موڈی یا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فوراں بول پڑتے ہیں لیکن میں نے اپنے انٹیریئر منسٹری کا دیکھا کوئی جواب نہیں ہے میں نے اپنے فوراں آفیس کو دیکھا ہے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا امید شاہ کی طرف سے کسی قسم کا جواب ان کو نہیں دیا گیا فوراں آفیس نے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا ان کا ٹویٹر ہینڈل پہ کچھ نہیں ہے انٹیریئر منسٹری نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہ کہا ہے اور جو انڈیا کی نیوز ایجنسی اے این آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرژیکل سٹرائٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم پاکستان کو میسیج دینا چاہتے ہیں آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کی تمام پروازیں تمام فلائٹس جو کابل آیا جایا کرتے تھیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس سسپینشن کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہے ہیں وہ خاصی الارمنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ آخر جو ائر کوم اور پی آئی اے ہیں ان کی پروازوں کا آنا جانا جاری تھا لیکن اب یہ جو بند کیا گیا ہے جو یہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں پی آئی اے کی فلائٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھانی کیا جا رہا تھا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کے کنٹری مینیجر کو طالبان نے دو گھنٹے تک گن پوائنٹ پر رکھا ان کو گن پوائنٹ پر قید کیے رکھا محبوس کیے رکھا اور اس کے بعد پاکستان کے ایمبیسیڈر نے انٹروین کیا اور اس کے بعد کنٹری مینیجر کو ان سے چھڑایا جا سکا ان کی قید سے نکلوایا جا سکا یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ ایسے بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے